بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلے خناصر سب سے پہلے مشرک ایڈلائنز وزیرا لبلوچستان جان کمال خان سے صوبائی وزیر نواب زادہ تارک مکسی کی قیادت میں نصیر آباد جویین کی عراقین صوبائی اسمبلی کی ملاقات ترجوان بلوچستان حکومت لیاکر شاوانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تاجر برادری چاہتی ہے کہ کاروباری سرگرمیاں بحال کی جائیں بارکھان احساس کفالت پروگرام کے تحت زلہ بارکھان کے مستحق خاندانوں کی نقد امداد جاری ہے اس مشکل گھڑی کے وقت میں بارہ ہزار ملنے پر متاثرین وزیراعظم عمران خان کی طرف سے دیے جا رہے ہیں پاک اران امیگریشن گیٹ تفتان سے پاکستانی شہریوں کی واپسی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا اور آج اران سے ایک سو ایک پاکستانی شہری پاک اران امیگریشن گیٹ کے ذریعے پاکستان واپس آگئے احساس ایمرجنسی پروگرام کے بارہ ہزار کی رقم دی جا رہی ہے ڈگری کالج زیارت کواس ہائی سکول اور سنجاوی کالج میں میرنیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس وقت غریب مستحق مزدور کار گھرانوں کو یہ رقم دی جا رہی ہے وزیر اعظم ریلیف پنچ کے لیے ہمایوں سعید میدان میں آگئے پاکستانیوں خاص طور پر بیرون ملک پاکستانیوں سے پرزور اپیل کر ڈالی سبائی وزیر لائف سٹاک و مدہولیات حاجی مٹھا خان کاکڑ کی ہدایت پر کرونا وائرس کے خطرات کے پیش و نظر خواتین اور یتیم بچوں میں راشن تقسیم کیا گیا یوک کے عوام نے سبائی وزیر حاجی مٹھا خان کاکڑ کا مشکل کی اس گھڑی میں غریب اور لاچار عوام کو امداد دینے پر شکریہ ادا کیا مستونگی کرونا وائرس کا ایک پوزیٹیو کیس سامنے آ گیا کوئیٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں سبی روچ پر ٹوڈی کار اُلٹنے سے دو بچے جان بھاک ہو گئے ہیڈلنگز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوجستان جان کمال خان سے سبائی وزیر نواب زادہ تارک مکسی کی قیانت میں نصیر آباد جوین کے عرقین سبائی اسمبلی کی ملاقات سابق وزیر علیہ بلوجستان رکنے سبائی اسمبلی میر جان محمد جمالی سبائی مشہیر محمد خان لہڑی اور پارلیمانی سیکریٹری میر سکندر عمرانی وقت میں شامل ملاقات میں گندم کی خریداری پٹ فیڈر کے نال اور دیگر شاخوں کی دیس لٹنگ سمیت نصیر آباد جوین کے دیگر ترقیاتی منصوبوں پر تباہ دیکھیال ملاقات میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور وائرس کے پھیلاؤں کی روک ٹھام کے لیے حکومتی اقتماد کا جائزہ لیا گیا حکومتی سطح پر گندم کی بروقت خریداری اور یقینی بنانے کے لیے بہمہ خوراک کو موثر اقتماد کی حدایت بھی کی گئی نصیر آباد جوین میں جلد گندم کی حریداری کے لیے مراکز قائم کر دیا جائیں گے بیٹ فیڈر کے نال کی ڈیس سلٹنگ کے منصوبے کی جلد تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے مطلوبہ افنس کا اجرا کیا جائے گا وزیراعہ بلوچستان جام کمال خان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کے لیے نصیر آباد جوین میں پی سی آر مشین اور ٹیسٹنگ کیٹس فراہم کی جا رہی ہے بلوچستان حکومت نے کہا ہے کہ لاکڈاؤن سے متعلق وفاقی حکومت کے فیصلے سے متفق ہیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاکر شاہوانی نے کہا ہے کہ تاجر برادری چاہتی ہے کہ کاروباری سرگرمیاں بحال کی جائیں انہوں نے کہا کہ تعمیراتی سنت سے متعلق شعبے قوائد و زوابط کے تحت کھولیں گے لیاکر شاہوانی نے کہا کہ کچھ دیر قبل کرونا کی بیالیس ٹیسٹ رپورٹس موصول ہوئی ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے پھیلاو پر تشویش ہے ترجمان شبائی حکومت کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس کے دو سو ستتر کیسے سامنے آئے ہیں دیاکر شاہوانی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں معاشی نقصان سے بچنے کے لیے صرف خجور کی دکانی کھولنے کی اجازت ہے بارک خان میں احساس کفالت پروگرام کے تحت ذرا بارک خان کے مستحی خاندانوں کی نقد امداد جاری ہے اس مشکل گھڑی کے وقت میں بارہ ہزار ملے پر ملتاثرین وزیر آزم عمران خان کی طرف سے دیے جا رہے ہیں عالمی وبا کے باعث لوگ ٹاؤن سے متاثرہ احساس کفالت پروگرام میں ریجسٹر خواتین کو یک مشت بارہ ہزار روپے کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے جس کے لیے زلہ میں پانچ مراکز قائم کیے گئے ہیں جبکہ دو مراکز کام کر رہے ہیں باقی تین مراکز فی الحال بند ہے اس موقع پر سکیوچی کی بھی انتظامات کیے گئے ہیں چورانوی زائرین اور سات لوکل تاجر ایران سے آنے والے پاکستانیوں کو پاکران بوجر تفتان ٹرانزٹ گیٹ پر محکمہ سہر کی حملے نے مکمل سکریننگ اور میڈیکل چیک اپ کیا اور انہیں تفتان میں قائم قورن ٹائم سینٹر منتقل کر دیا گیا ماسک دیئے اور ان کی سکریننگ کی اسسسٹن کمیشنر تفتان محمد وارس کے مطابق گزشتہ دنوں اٹھ سٹ پاکستانی جن کو رہداری گیٹ تفتان سے لیویز انتظامیہ کے حوالے کیا گیا تھا انہیں کل ان کے شہروں کے لیے سخس کیوٹی میں تفتان سے روانہ کر دیا گیا ہے زیارت سے آپ کو اپڈیٹ کریں احساس ایمرجنسی پروگرام کے بارہ ہزار کی رقم دی جا رہی ہے ڈگری کالج زیارت کواس ہائی سکول اور سنجاوی کالج میں میڈنیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس وقت غریب مزدور کار گھرانوں کو یہ رقم دی جا رہی ہے جس کی نگرانی ریپٹی کمیشنر زیارت مہر اللہ بادینی خود وقتاً فوقتاً راؤنڈ لگاتے ہوئے کر رہے ہیں اس حوالے سے بینزیر انکم سپورٹ کے اہلکار سے ہم نے گفتگو کی جس نے پوری جانکاری دی جو ہم تحریر کر چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں خواتین رقم لینے کی انتظار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو مطمئن نظر آ رہی ہیں چند خواتین ایسی بھی نظر آ رہی ہیں جن کا ڈگری میچ نہیں ہو رہا تھا کچھ فنیوں وجوہات کے وجہ سے جن کو تین دن کے بعد دوبارہ آنے کو کہا گیا ہے وزیراعظم ریلیف پنچ کے لیے ہمایوں سعید میدان میں آ گئے پاکستانیوں خاص طور پر بیرونے ملک پاکستانیوں سے پرزور اپیل کر ڈالی جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ جو کہ پریولیج نہیں ہیں جن کا جو روز کام کرتے ہیں اور روز کماتے ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں اور ہمارے ملک کا زیادہ تر حصہ زیادہ تر آبادی ان لوگوں پر مشتمل ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں پاکستانیوں نے ہمیشہ کوئی بھی آفت آئی ہے سب کی مدد کی ہے ہمیشہ مدد کی ہے چاہے سیلاب ہو چاہے زلزلہ آیا ہو پاکستانی پوری دنیا میں چیریٹی میں سب سے آگے ہیں تو یہ جو آفت آئی ہے یہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تو میری یہ اپیل ہے کہ پرائم منسٹر ریلیف پنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس میں امداد کریں تاکہ جو ہمارے قریب لوگ ہیں اس عوام کو ہم اس مشکل وقت سے نکال سکیں ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اس بار ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو میں اپیل کروں گا سارے اوورسیز پاکستانیز سے کہ وہ اس بار بھی پیچھے نہ ہٹیں اور ہمارے ملک جس طرح چیریٹی میں مشہور ہے کہ چیریٹی میں سب سے اوپر رہتا ہے تو آج بھی ہمیں سب سے اوپر رہنا ہے اور اس کام میں ہزاروں لوگوں کی ہمیں جانے بچانی ہیں تو پلیز 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 پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ میں امداد کریں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کیونکہ پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ میں اپنا حصہ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے ایڈنٹیفائی کی ہوئی ہیں وہ جگہیں ہیں وہ لوگ جن کو آج ہماری ضرورت ہے ہم خود سے کسی کی مدد کرنا چاہیں کتنے لوگوں ہوں گے جن کا ہمیں پتا ہوگا لیکن ہماری گورنمنٹ کو پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ جو چلا رہی ہے انہیں پتا ہے کہ کسے زیادہ ضرورت ہے ہماری اس وقت تو پلیز میں ایک بار پھر کہوں گا کہ پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ میں امداد زیادہ زیادہ آگے بڑھ کر کریں سپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز بہت بہت شکریہ یوب سے آپ کو اپڈیٹ کریں سبائی وزیر لائف سٹوک اور محولیات حاجی مچھا خان کاکڑ کی حدایت پر کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر یوب کے مختلف علاقوں میں مستحق افراد میں مرد اور خباتین اور یتیم بچوں میں راشن تقسیم کیا گیا یوب کے عوام نے سبائی وزیر حاجی مچھا خان کاکڑ کا مشکل کے اس گھڑی میں غریب اور لاچار عوام کو امداد دینے کا تہی دل سے شکریہ آدھا کیا اور اس نیک کام کو سراہا انہوں نے کہا کہ ایک ہی روز میں مجموعی طور پر تین سو چھہتر گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا جاپٹی کمیشنر مستون محبوب احمد اشکزائی نے بتایا کہ وابڈا ہیدراباد کا ایس ٹیو وقاس ترین گزشتہ دنوں گھر آئے اور بارہ اپریل کو شیخ زائد ہسپتال کوئٹا میں ٹیسٹ کرایا جو مصبت آیا مریض محلہ ذر خیلان کا رہائشی ہے انتظامیہ نے محلہ ذر خیلان میں مخصوص ایریا کو سیگھ کر دیا فیملی کے تمام افراد کے نمونے ٹیسٹ کے لیے کوئٹا بجوا دیے گئے ہیں فیملی کو گھر میں کرنٹینہ کر دیا گیا ہے جسٹرٹ پولیس آفیسر اسسٹن کمیشنر سمید بھاری نفری موقع پر موجود ہے متاثرہ شخص تین اپریل کو ہیدراباد ملازمت سے چھٹی پر اپنے گھر مستونگ آیا تھا تبیت خراب ہونے پر بارہ اپریل کو چیسٹ شیخ سید ہسپتال بجوایا جو آج چیسٹ مصبت آیا مریض کو شیخ سید ہسپتال کوئٹا میں داخل کر دیا گیا اہلیان محلہ نے مطالبہ کیا ہے کہ کرونا کا ایک کیس مصبت آنے پر پورے مخلے کے ٹیسٹ کروائے جائے کوئٹا سے آپ کو ایک افسوس ناک خبر سے آگاہ کریں اسی بیروچ پر چوڑی کار رولتنے سے دو بچے جاں بھاک ہو گئے ایک شخص زخمی زخمیوں میں محمد ابراہیم بلد عبد الرحمن عمر بارہ سال سکنا میاں غنڈی قوم سمالانی محمد فہد بلد عبد الرحمن عمر دس سال حضور بکش زخمی ہوئے جسے سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایسیچو سٹی جیرہ مراجمالی سکندر سعید امرانی نے کرونا وائرس کے تحت لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کرواتے ہوئے جلانی مارکٹ سمیت بازار کے دکانوں کو بند کر دیا خلاف ورزی کرنے بالوں کے خلاف سخت کاروائی کر کے کئی تاجروں کو وارننگ بھی دے دی گئی عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نسٹ آباد جمعیت علمہ اسلام کے سینئر رہنما میر امام دن عمرانی نے کہا ہے کہ پٹ فیڈر کنال سیاست کے باعث تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے ایرگیشن افسران بھی اپنے فرائض سے غافل ہیں جس کی وجہ سے سزا مقامی ذمہ دار بھگت رہے ہیں ذرائی پانی ادم فرامی کے باعث ہزاروں اکڑ ارازی بنجر بن گئی ہے جو کسی صورت قبول نہیں کریں گے ان خیالات کا ایزار انہوں نے میڈیا سے بات چک کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ آرڈی دو سو اٹیس سے آرڈی تین سو بیالیس ڈی سلٹنگ ہے مگر محکمہ ایرگیشن اس ایریا میں کام کرنے سے غافل ہے جبکہ اس کے برعکس دیگر ایریا میں برائے کام کر کے قومی دولت اور پچ فیجر کینال کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے معاشری قتل کے مدرادف ہے انہوں نے کہا کہ علاقے کے سیاسی رہنماؤں اور ذمہ داروں کے ساتھ مل کر پچ فیجر کینال کے بحالی کے لیے یکچہ ہو کر جدوجہد کر کے گرین نصیر آباد کو بنجر بنانے سے بچایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی بلوچستان چیف سیکریٹری بلوچستان پچ فیجر کینال کی زبوحالی نوٹس لے کر ذمہ داروں کو ریلیف دیں عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایز ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہی موسیقی